دوستو آئس نیڈورک کو جو ہی ہم اپ ڈیڈ کرتے ہیں پلی سٹور سے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا کیوائیسی کا یہاں سے اپشن غیب ہو جاتا ہے یہاں پہ جو اس طرح کا گرین ٹک آ رہا ہوتا ہے وہ غیب ہے کیوں بھائی یہاں پہ کیا ایشو آ رہا ہے ہماری کیوائیسی انویریفائیڈ جو ہے کوئر ٹیم کیوں کر رہی ہے کیا کوئر ٹیم نے جو ہے ہماری کیوائیسی انویریفائیڈ کر دیئے اب ہمیں اس مہینے کی جو سیکنڈ ڈسٹیبیوشن ہے اس کے اندر ٹوکن ریسیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور یہاں پہ گرین ٹک جو ہم نے اپنا واپس کیسے لانا ہے سارے کچھ اسے ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ دوستوں سے آپ بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ریل ویڈیو ریل اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم آپ تک ایزیلی پہنچتی رہیں سو گائز یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ہمارا گرین ٹک کی یہاں پہ کیوں ہٹ گیا سب سے پہلے آپ کا میں یہ جو ہے میں آپ کو ڈاؤٹ جو ہے کلیر کروں کہ یہاں پہ جو ہمارا گرین ٹک تھا وہ اس وجہ سے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو ٹوانٹی ون کوئسٹ ان آنسر آتے ہیں ان کے ہم نے یہاں پہ جواب نہیں دی ہے ہم نے صرف یہاں پہ فیز ون میں ہم نے اپنی فیس ویریفکیشن کی تھی فیز ٹو کے اندر ہم نے جو ٹویٹر والا ان کا جو ہے پورشن وہ ہم نے کیا تھا ٹیک ہے وہ سین کیا تھا ٹویٹر والا اس کے بعد جو ہے کیونسی سٹیپ تھری چلا ہوا ہے سٹیپ تھری کے اندر ہمیں جو ہے ٹوانٹی ون کوئسٹ ان آنسر جو آتے ہیں ان کے ہم نے جواب دینے ہوتے ہیں وہ جواب ہمیں کہاں پہ ملتے ہیں وہ جواب جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے آکے ان کا وائٹ پیپر ریڈ کرتے ہیں جب ہمیں ملتے ہیں تو اس کا بھی ایک سلوشن بتاؤں گا تو کہ آپ کو یہ وائٹ پیپر ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایک پیڑ بندہ ہے وہ آپ سے کچھ پیسے لے کے جو ہے آپ کو دو سو تین سو روپے لے گا وہ آپ کی کی ویسی کر دے گا سارے کویسٹن انسر آپ کو وہ ٹھیک دے دے گا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سٹیپ تھری جو ہے کیسے کریں گے سٹیپ تھری دیکھو کرنا ضروری ہے سٹیپ تھری کریں گے تو یہاں پہ گرین ٹیک آئے گا میں نے سٹیپ تھری جو ہے نہیں کیا ہوا کیونکہ میرے پاس جو ہے کویسٹن آنسر ایک دفعہ آئے تھے میں نے ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا تو میں نے فیس ویریفکیشن کی ہوئی تھی اور ٹویٹر والا جو سٹیپ تھا وہ بھی کیا ہوا تھا تو یہاں پہ مجھے گرین ٹیک ملا ہوا تھا اب گرین ٹیک انہوں نے میرا جو ہے چھین لیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے ٹوکن ملیں گے یا نہیں ملیں گے ٹوکن اس سیچویشن میں ملیں گے جب ہمارا یہاں پہ گرین ٹیک ہوگا گرین ٹیک ہم کیسے لگائیں گے جو ہی آپ یہاں پہ مائنے کرتے ہیں تو جب آپ کو سٹیپ تھری کیو ایسی ملتا ہے تو وہ کرنا آپ ضروری ہوگی ہے وہ ہم کریں گے ان کا وائیڈ پیپر ریڈ کریں گے تو گرین ٹیک ملے گا اور یہاں پہ جو ہے ہمیں ہمارے ٹوکن بھی یہاں پہ ملیں گے بلوکچین کے اندر تو اگر آپ لوگ پیسے پے نہیں کرنا چاہتے تو یہ وائیڈ پیپر ہے یہ ریڈ کریں یہاں پہ جا کے میں اب یہ آپ کو کلک کر کے بتاتا ہوں کہ کہاں پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ لسٹنگ اور پولینکس یہ بتا رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ان کا وائیڈ پیپر وہ دکھاتا ہوں کونسا آپ ریڈ کریں گے تو آپ کے جو ہے کوئیسٹن آنسر آپ دے پائیں گے یہ دیکھو یہ آپ جو ہے یہاں پہ آکے ریڈ کریں the ice kvc and bnb smart chain distribution یہاں پہ کلک کر کے یہ سارا جو ہے ریڈ کر لو اس میں آپ کو کوئیسٹن کے آنسر پتا چل جائیں گے تو آپ جو ہے step 3 کے اندر kvc جب آئے گی آپ کوئیسٹن کے آنسر دے سکتے ہیں تو kvc آپ کی step 3 کی complete ہو جائے گی پھر آپ کے جتنے بھی 10% بنے گے وہ اس مہینے کی distribution کے اندر انشاءاللہ 17 تریق کو distribution 17 سے 18 تریق کو ٹھیک ہے دو ڈیٹ دو ڈے ہیں ان دو دنوں کے اندر جو ہے آپ کو آپ کی kvc انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے جن کی پاس ہوگی ان کو token receive ہو جائیں گے تو باقی کوئی اس طرح کی updates نہیں ہے بس یہاں پہ جو ہے آپ نے metamask کا address جو ہے وہ لگا دینا ہے اپنا یہ یہاں پہ metamask یا trust toilet کا bnb کا address ایسا آپ نے یہاں پہ دینا ہے تو آپ کو انشاءاللہ token جو ہے 10% آپ کو receive ہو جائیں گے سب سے پہلے ضرور یہ ہے کہ آپ نے اپنی kvc کر لینی ہے باقی price کے حوالے سے بتائیں تو price ہی اس کے ابھی بہت low ہے نہ ہونے کے برابر ایک ڈیڑھ روپہ تقریبا price اس کی چل رہی ہے تو ویٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کے ہی مجھے امید ہے کہ اس کی price 0.1$ اور 0.2$ تک جا سکتی ہے آپ کے پاس پڑھیں تو آپ hold رکھیں انشاءاللہ آپ کو profit دے گا یہ آئیس نیٹورک تھوڑا ٹائم تو لگے گا اب دیکھیں جن لوگوں کے پاس 2010 کے اندر بیٹی سی تھے بٹکوین جب جو ہے 10,000 بٹکوین کے دو پیزے آتے تھے ابھی ایک ویڈیو recently میں نے گروپ کے اندر بھی شیئر کیتی ہے اپنے ورڈسپ اگر آپ نے جوائن کرنا ہے تو نیچے لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر لازمی جوائن کر لو اب ایک بندہ دو پیزے لیتا ہے 10,000 بٹی سی دیکھیں اگر آج اس کے پاس وہ 10,000 بٹی سی ہوتے وہ بلین ڈالر کا مالک ہوتا ٹھیک ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے میں ان کا جو ہے نام آتا اگر وہ اتنا صبر کرتا hold کرتا 2014 تک 2023 تک تو بات یہ ہے کہ hold رکھا کریں پیشن رکھا کریں صبر رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کچھ ملے گا سو تھیکس فر واشنگ